موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین حاضر ہیں ماہ رمضان کی خصوص نشیات جو آپ دیکھ رہے ہیں شعور رمضان میں ناظرین آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں تحفظ ویل فر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں مونیر عمد صاحب اور بس طرح انجیوز باہر نکل کے رمضان میں آتی ہیں اور رمضان کے علاوہ پھر آپ کو پتا ہے وہ نظر نہیں آتی ہیں لیکن رمضان میں ہی کیوں نظر آتی ہیں تو اس کے مطالعہ ہم صبرات کریں کہ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اور دیگر جو مہینے ہوتے ہیں اس میں ہمیں عوام کی خدمت کرنے چاہیے جو مستحق لوگ ہیں ان کی ہمیں خدمات کرنے چاہیے ناظرین سب سے پہلے میں مونیر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے کہ ماہ رمضان میں کس طرح ہم جو مستحق عوام ہیں اس کی ہمیں خدمت کرنے چاہیے بہت شکریہ رمضان صاحب اور شہور چینل کے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا دیکھیں رمضان میں آپ نے صحیح کہا کہ کافی انجیوز اور ساماجی تنظیمیں باہر آجاتی ہیں لیکن بیسکلی رمضان میں یہ ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان سے پہلے بھی اگر یہ چاہے تو بہت کام کر سکتی ہیں اور ضروری نہیں کہ ہم رمضان میں ہی کسی مستحق کی مدد کریں رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک نیکی قصے دائر ستر نیکیوں کے سواب ہے اللہ نے فرمایا اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن بات یہ کہ رمضان سے پہلے اگر ہم کسی گھر میں راشن اور افتاری کا ثمان مہیا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان ہونے کا حق عدد ہوگی اچھا حضرت یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں کوئی راشن دے رہے ہیں یا اس کے گھر کے کچھ معاملات پورے کر رہے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کچھ انجیوز کے لوگ آتے ہیں کہ اس گھر سے انہوں نے اس کی مطلب جانکاری لی اس گھر سے اس کی انفرمیشن لے رہے ہیں مطلب پورے محلے میں ان کی جو ایک سفید پوشٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے پورے مطلب ان کو ان کی باتوں کو پھیلا دیا کہ مطلب یہ مستحق ہیں نہیں ہیں تو اس کے لئے تو خیر غلط بات ہے اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے تو آپ اس کے لئے مطلب کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کے لئے بیسکلی ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ آپ تحقیقات کر کے دیں کیونکہ ہمارا پورا ایک نظام جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کا جو ایک ڈپارمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم یہ پوری فائل بنا کے دیتے ہیں اپنے ہر پروگرام کی لیکن اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی کی دلازاری نہ ہو کسی کا اپ کھلے نہیں اور کسی کی مقصد ایک توہین نہ ہو کہ یہ بچارہ کسی سے انداد لے رہا ہے یا کسی سے ہی فنڈ لے رہا ہے لیکن بہت سی سماجی تنظیمیں اپنے آپ کو جاگر کرنے کے لئے وہ اس طرح جا کے تحقیقات کرتی ہیں مختلف لوگوں کی کیا وہ مرصد جب کھڑے ہوں تو ان کو پتہ یہ چلے کہ دس لوگ ہمارے درمیان آ جائیں اور ہم فلا شخصی جب معلومات کریں تو دس کے دس جواب دیں ایسا ہونہ نہیں چاہیے یہ بلکل کسی کی پردہ پوشی والی بات نہیں ہے بن مٹھری سے اگر کسی یہ خدمت کی جائے وہ پہتا ہے جی جی بلکل کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے نا مطلب جو بلکل حددار ہیں مستحق ہیں لیکن وہ اسی ڈر کی وجہ سے مطلب لوگ اسے سوار نہیں کرتے کہ یہ اشان ہوئی ہمیں بھار عوام انہا اس میں بدنام کرتے ہیں اس طرح کی بہت سارے باتیں ہوتی ہیں اچھا ایک بات اور یہ کہ جس طرح دسرخان بھار انجیوز لگاتی ہیں روڈو پر افتار کراتی ہیں اور بیگر مطلب پارٹیز وغیرہ رکھتے ہیں اس میں افتار کراتے ہیں تو اس عمل سے بہتر یہ ہے کہ ہم گھر گھر جا کے معلوم جو مستحق لوگ ہیں اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے یار یہ گھر مستحق ہے اور ہمیں اس گھر کے حالات جو ہیں معلوم کرنے چاہیے تو ہم یہ عمل بہتر نہیں کہ ہم ان کے گھر جا کے معلوم کریں ان کا مطلب کیا ان کے معاملات ہیں اگر ان کے ہم خدمت کر سکتے ہیں تو ہم وہ کریں وہ زیادہ اچھی بات ہے دیکھیں آپ نے بلکل صحیح فرمایا آج کے دور میں جس کی تنخہ اگر بیس ہزار بھی ہے اور وہ رینڈ پر رہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ مستحق ہے اس کے گھر میں آپ اس کے گھر جا کے رمضان سے پہلے یا رمضان میں اس کو بڑے پیار سے بھائی کا احساس دلائیں گے ہم آپ کے بھائی ہیں ہم آپ کے دوست ہیں آپ یہ ہم سے لے لیں مدد وہ یقینہ لیں گے کیونکہ نومان سا پندہ بھی سزا سیلی میں کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں میڈیکل بھی اس نے دیکھنا ہے رینڈ بھی دیکھنا ہے اپنے معاملات بھی دیکھنا ہے تو آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں اکسریت مستحق لوگ کی ہے اور ہمیں رمضان سے پہلے ایک بار میں پھر بولوں کہ رمضان سے پہلے ہمیں لوگ کو بند مٹی سے دے دینا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان تھا جب مدینے اور مکہ میں یہ معاملات آتے تھے رمضان کے تو شابان کے مہینے میں جس کی جو کرزہ ہوتا تھا تاجیروں کا وہ تاجیر کرزہ اپنا لے لیتے تھے اور جن کو کرزہ دینا ہوتا تھا وہ کرزہ اپنا دے لیتے تھے اور جتنے معاملات تھے نیک عمل کے وہ بھی شابان میں نمتا دی جاتے تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ تو ہے عبادت کے لیے اس میں یہ معاملات کرنا بہتر نہیں ہے رمضان سے پہلے کردیں آپ کو نیکی وہی ملے گی جو رمضان میں آپ کو ملنی ہے لیکن یہ کہ پہلے کر دیں تو اس کے لیے جائز جائے بلکل بہت اچھی بات ہے کہ مطلب صرف رمضان میں ہی نہیں مطلب اس سے پہلے ہم اس کے گھر کی معاملات کو دیکھ لیں اس سے پہلے اس کے گھر میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اس میں مہیا کر دیں تاکہ وہ آسانی سے رمضان گزار سکتے ہیں بلکل اچھا کچھ لوگ ایسا بھی مطلب کچھ آپ کا تعلق انجیو سے ہے تو آپ کو بلان دیں کہ مقصدید ہے کہ انجیو والے جو م مطلب ایک پروگرام کرتے ہیں کہ اس سے پہلے دس بار روز آئے اور آج ہم راشن تقسیم کریں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ صبح سے خواتین کو بلا لیا اور بیچاری وہ صبح سے دھوپ میں دو بجے سے بیٹھی میں شام پانچ بجے راشن تقسیم ہو رہے ہیں ایک لمبی کتار لگائی خواتین بیچاری اس دھوپ میں کھڑی میں ایک انظار کر رہی ہیں کہ دو آزار روز کا راشن ملے گا ہمیں تو ہم شام تک وہاں بیٹھیں گی تو اس کے لیے مطلب ایسا عمل بہتر نہیں کہ ان کا ہم ایسی نمبر لے کر ان کا گھر کا ایڈرس لے کے کچھ بائک کے اوپر اپنے ہم نے مطلب ورکر بھیج کر ان کے گھر راشن پہنچوا دیا آپ نے بھیلکل صحیح فرمایا دیکھیں ہم بھی آپریشن کر رہے ہیں ہم اس کو آپریشن کہتے ہیں پرگرام کو نا انجیوز کے والے سے ہم بھی تقریباً گزشتہ نو سال ہو گیا مجھے ہم بھی آپریشن کر رہے ہیں مقتلیف ایونٹس آتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی تو ہم اس میں پہلے سے لوگ کی معلومت کر کے ان کے گھروں میں بھی جوا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو آپ والی بات کے پورا شاید آپ کو یاد ہو میں آپ واقعہ یاد دلاؤں چند سال پہلے صدر کے علاقے میں ایک راشن تقسیم ہونے کی جگہ پہ بڑی بھگڑ مچی تھی جس میں کافی خواتین زخمی ہوئی تھی حلال بھی ہوئی تو یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے میں پھر کہوں کہ بند مٹی صاحب خدمت کریں وہ اچھا ہے ناظرین خیر ہم تو مطلب یہی کہیں گے کہ اس طرح عبام الناس میں جو مصحق لوگ ہیں ان کو بلا کر راشن مطلب ایک دینا پھر اتنا انتظار کروانا صبح سے بلا لینا پھر شام کو راشن دو ہزار روپے کے لیے ہم ان کو اتنی دیر بٹھاتے ہیں حدوب میں تو اچھا عمل تو یہی ہے کہ ہم اپنے ورکر بھیج کر ان کے گھر کا ایڈرس معلوم کروا کر ان کے گھر تک اس راشن کو پہنچائیں تو یہ زیادہ اچھا عمل ہے آج کا جو پروڈرام ہے وہ ہم اختتام کی جانب ہے بالکل اور ہم اپنے تمام ہی آنے والے مہمانوں کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے سناخانوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزوان حافظ نمان کو ازاد دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ